کہ اللہ آچانکہ حکم لائے قبلے کو بدلنے کا سنو بہت توجہ سے بہت اہم باتیں ہیں حکم لائے قبلہ بدلنے کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ندی کے ساتھ ساتھ پلڑ جاتا ہے بیض المغدس سے بیت اللہ کی طرف اور کوئی نہیں کہا نہیں وہ پہلا قبلہ صحیح تھا بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی آزمانے کے لئے لائے حکم ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح موت یقینی ہے رزق اس کا مقدر اور یقینی ہے لیکن جو لوگ حالات سے عبرت نہیں لیتے ان کو ان کے حالات ان کو ان کے حالات اور گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رفعہ لزت جتنی بھی کمائے کے نقشے ہیں ان نقشوں میں تنگیاں لاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے ان کو سمجھانے کے لئے تو چنانچہ روایت میں ہے کہ ایمان اور مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو گھوڑا اپنے کوٹے سے بندہ ہوا ہو جب یہ سرسبز میدان میں کھاتا ہوا چلتا رہتا ہے تو ہر گھوڑے کا مزاج یہ ہے کہ جھٹکا لگتے ہی رسی پوری ہوتے ہی یہ کھوڑے پر واپس آ جاتا ہے کہ اپنے کھوڑے کے پاس واپس آ جائے یہ ہر گھوڑے کا مزاج ہے آپ دیکھیں گے کہ جب گھوڑے کے پاہ میں کہ رسی پوری ہو جاتی ہے تو وہ کھوڑے پر واپس آ جاتا ہے حدیث میں یہ مثال لے کر فرمایا کہ میدان میں گھومتا رہتا ہے اور جب رسی پوری ہوتی ہے تو پلٹ کر کھوڑے پر آ جاتا ہے لیکن میرے دوستو بزرگ عزیزو اس زمانے میں مسلمان جن حالات سے بھی گزرتا ہے ان حالات میں ان حالات سے عبرت نہ لے کر راستے کی طرف نہیں آتا اس لئے فرمایا کہ حالات عالم کا تعلق کائنات کے نقشوں سے نہیں ہے حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر ابھی میں نے عرض کیا کہ معاملات میں تنبیہ کرتے ہیں تیارت میں نقصان لاکر معاشرے میں تنبیہ کرتے ہیں معاشرے کی لائن میں کہ ان کے ٹوٹنے پر تو جیسے نظر پڑی اس عورت پر ادھر صحابی کا سر دیوار سے ٹکرا گیا سیدھا آپ کو حاضر ہوئے آ کے عرض کیا آ کے عرض کیا کہے رسول اللہ میں میری نظر پڑی ایک لڑکی پر اس نے فورا کہا کہ نہیں اسلام آگیا ہے میں اترہ مت دیکھو ابھی میں دیکھی رہا تھا اس کی طرف کہ میرے سر دیوار سے ٹکرا گیا یہ کیا ہوا میں اور آپ اس پر غور کریں کہ ایک صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ ایک چھوٹا گناہ سنگ اتنا کہ لڑکی کو دیکھ لیا اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے فوراں تنبی ہوئی کہ اس وقت تمہارا سر دیوار سے جو لگا ہے یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں ہو گیا میں کچھ ضروری بات ارز کر رہا ہمیں جو ہماری جو آنکھ نہیں کھل رہی ہے ہماری جو آنکھ نہیں کھل رہی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات پیش آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا دنیا میں تو یہ ہوتا ہی ہے دنیا میں تو ہوا کرتا ہے اتفاق سے ہو گیا ایسا ہونا تو نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا ایسا ہونا تو نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا سنو مگر اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوگا اور تیرے عمل پر ہوگا مَا أَصَابَكَ مِن سَيِّدٍ فَمِن نَفْسِكَ کہ تیرے حالات کے بگاڑ کا صدار کا تعلق باہر کی شکلوں سے نہیں ہے تو لوگ یہ کہہ کر گدر جاتے ہیں کہ دنیا میں تو حالات آیا کرتے ہیں اچھے برے نہیں ایک لڑکی کی طرح نظر پڑی اور دیوار سے سر ٹکر آیا آکے عرض کیا آپ نے فرمایا اللہ تعالی کا یہ معاملہ ہے مومن کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالی فورا فورا دکھلا دیں گے کہ تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے یہ کام غلط ہوا ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو حالات مایوس ہونے کے لئے نہیں ہوتے اور حالات گناہوں کے اسباب کی طرح جانے کے لئے نہیں ہوتے اور حالات حکم توڑنے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ حالات راستے پر آنے کے لئے تنبیہ کے لئے حالات حکم پر آنے کے لئے ہوتے ہیں کہ تمہیں حالات تمہارا حالات تمہیں حکم پر لاویں اس لئے میرے دوستو عزیزو سب سے بنیادی بات یہ ہے دنیا دی بات یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات سے نکلنے کے لئے اللہ تعالی نے قرآن میں قسم کھا کر فرمایا ہے اور قسمی زمانے کی کھائی ہے قسمی زمانے کی کھائی فرمایا کہ قسم زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے قسم زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے صرف چار قسم کے لوگ ہیں جو ہر زمانے ان کے خسارے سے نقصان سے بچیں گے سوائے ان لوگوں کے جو سب سے پہلی بات فرمائے اللہ نے خسارے سے وہ نکلیں گے جو ایمان لائیں وہ بچیں گے خسارے جو ایمان لائیں اور نیک عامال کریں اور دوسروں کو ایمان پر آمادہ بھی کریں اور دوسروں کو عامال پر آمادہ بھی کریں تواصیب الحق اور تواصیب الصبر دوسروں کو ایمان پر اور دوسروں کو عامال پر آمادہ کرنے والے نجات صرف ان کے لئے ہے نجات صرف ان کے لئے ہے جو چار کام کریں ایمان آمال صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر قرآن نے اسباب نجات چار بتلائے ہیں قرآن نے اسباب نجات چار بتلائے ہیں ایمان آمال صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر لکھا ہے حوال امانے کہ اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی ان میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی اسباب نجات دو نہیں ہیں ایمان عامل صالحہ بلکہ اس باب نجات چار ہیں ایمان عامل صالحہ تواصف الحب تواصف الصبر جس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز سب سے پہلی بنیادی چیز وہ ایمان ہے وہ ایمان صفحہ مدد ہے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ محنت اپنے یقینوں کے بدلنے کے لئے اور یہ محنت اللہ تعالی کو جاننے کے لئے اور اللہ کے تعارف کے لئے ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اس کی دعوت کو دے کر بھیجے گئے ہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا نَفْعْبُدُونَ کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے اس سے سب سے پہلے اس کلمے کی وحی کی ہے اس لئے اللہ تعالی کے تمام احکام وامر میں سب سے بڑا حکم سب سے بڑا فریضہ اللہ پر ایمان لانا ہے اس زمانے میں لوگ نماز روزہ حج زکاة ان کو تو فرائض سمجھتے ہیں لیکن ان تمام فرائض کی قبولیت کے لئے ان تمام فرائض پر استقامت کے لئے ان تمام فرائض پر وعد پورے ہونے کے لئے ان تمام فرائض پر عجر ملنے کے لئے جو سب سے بنیادی شرطی ایمان اس ایمان سے غافل ہیں ایمان سے غافل ہیں بلکہ فرمایا یا ایوہاں لذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو تم ایمان